السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس سائنس کلاس ایٹھ چیپٹر نمبر سیمن فورس اینڈ پریشر اور بیٹا آج اس چیپٹر کا لیکچر نمبر فورت ہے آج کی لیکچر کی آؤٹلائن میں آپ کے باس بیٹا نیومیٹکس ہے ایرو سولز اینڈ ورکنگ آف ایرو سولز تو آئیے بیٹا آج کی لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے نیومیٹکس سب سے پہلے ہم اس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں the use of compressed gas a rare to transmit pressure from one location to the other is called نیومیٹکس کہ بیٹا compressed gas وہ compressed gas بیٹا آپ کے پاس compressed air بھی ہو سکتی ہے اس کی help سے اس کے استعمال سے pressure کو transmit کرنا from one location to other کی ایک جگہ سے دوسری جگہ کو pressure منتقیل کرنا compressed gas کی help سے اس کو آپ کیا کہتے ہیں نیومیٹکس کہتے ہیں اینا نیومیٹکس سسٹم air is compressed like a spring کی بیٹا کہتا ہے کہ جو نیومیٹکس سسٹم ہے نا اس میں آپ کے پاس جو air away spring کی طرح compress کی جاتے ہیں جیسے اگر آپ اپنے head میں ایک spring لیں اور اس کو compress کریں تو اگر آپ اس کو release کرتے ہیں چھوڑتے ہیں تو اس کی جو motion ہوگی وہ بہتا بہت زیادہ faster ہوگی تیز ہوگی اور jumpy ہوگی یعنی اس کی اچھلنے والی motion ہوگی اس کی everyday application میں بیٹا ہے آپ کے پاس nail gun ہے dentist chair ہے jack hammer extra everyday application of neomatics کے بیٹا جو nail gun ہوتی ہے وہ بھی آپ کے پاس جو sofa maker ہوتے ہیں وہاں بھی use کی جاتے dentist chair ہے جو dentist ہے ان کی chair جو ہوتی ہیں آپ down وہ move کرتی ہیں وہ بھی اس کی help سے اور jack hammer ہے آئیے ہم پھنے دیکھتے ہیں jack hammer کے بارے پڑھتے ہیں jack hammer neomatics drill works on pascal's principle کہ بیٹا جو jack hammer ہے یا neomatics drill جو وہ work کرتی ہے pascal کے principle پہ یہ آپ کے پاس یہ ایک jack hammer آپ کو دکھایا گیا ہے اور یہ آپ کے پاس بیٹا کیا ہے compress air container ہے جو jack hammer ہے with the help of یہاں تو آپ کے پاس بیٹا یہ electrical electricity کی help سے چلتا ہے یہاں آپ کے پاس یہ diesel کی help سے ہے engine اس کے سال لگا ہوتا ہے diesel engine کی help سے یہ move اس کو run کرتے ہیں اب بیٹا اس میں دیکھتے ہیں ہم اس کی working diagram ہے یہ آپ کے پاس اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو nozzle ہے یہاں سے ہم compressed air enter کرتے ہیں جیسے یہ nozzle ہے اس thick tube کی help سے ہم اس میں کیا enter کرتے ہیں compressed air اس container میں سے یہ compressed air آتی ہے اب اس کے اندر کا system کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس بیٹا ایک جو ہے pistol لگا ہوتا ہے اور اس کے bottom پہ نچلی والی side پہ drill bit لگی ہوتی ہے جیسے ہی nozzle سے compressed air اس کے اندر enter ہوتی ہے تو یہاں پہ جو piston ہوتا ہے اس کے اوپر force لگتی ہے اور وہ جو force ہے وہ pressure جو ہے آپ کے پاس اس کے bottom پہ drill bit پہ لگاتا ہے جو drill bit ہے وہ downward کیا کرتی ہے اس کے اندر ایک valve ہوتی ہے جب وہ جو valve ہے وہ air کو return کا کام کرتی ہے جیسے ہی وہ air کو return کرتی ہے تو بیٹا آپ کے پاس کیا ہے یہ drill bit ہے یہ upward move کر جاتی ہے تو اس طرح یہ upward downward move کرتی ہے اور جو زمین ہے اس میں hole کرنے کے لئے وہ بہت بڑی جو مارتیں ان کو کرتی ہے means that ایک منٹ میں 1500 move کرتی ہے ایک منٹ کے اندر جائے ایک pneumatric system جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس ترہ کمپریس ڈیر کی help سے move کرتا ہے اس کے پاس آپ پاس aerosols کی definition ہے کہتا solid tiny particles are liquid drogue that are finely dispersed in a gas are called aerosol we use aerosol in many ways as asthma spray inhaler shaving foam air freshener دیکھیں aerosol جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں solid tiny particles ہوتے ہیں air میں suspend ہوتے ہیں جمع ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری ارث کی surface کو cool کرتے ہیں اس کے ایک ایک کام بھی ہوتا ہے liquid droplet ہوتے ہیں یعنی کترے ہوتے ہیں جو کہ ہوا میں آپ کے پاس disperse ہو جاتے ہیں گائب ہو جاتے ہیں ہمارے پاس اس میں بہت سارے کام یہ کرتے ہے ہمارے پاس ایستما patients ہیں جن ایسے لوگ سانس کی problem ہوتے ہیں وہ inhaler use کرتے ہیں یا shaving foam ہے وہ پہ use کیا جاتے enough pressure will turn into a liquid and when that pressure is revealed will expand and turn back into gas simple science کے ایک اصول پہ یہ کام کرتا ہے کہ اگر آپ ایک gas پہ اتنا pressure لگاتے ہیں کہ وہ liquid میں convert ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ اس liquid میں سے pressure کو ہٹاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ دوبارہ آپ کے پاس کس میں convert ہو جائے گی gas میں convert ہو جائے گی تو یہ simple science working میں ٹھیک ہے اس میں آپ پہ جو aerosols کے دو essential component ہوتے ہیں first one the product جیعنی جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس کس کی form میں چاہیے liquid کی form یا suspension solution کی form میں ہوتی ہے ٹھیک ہے and the propellant which can be liquefied gas even compressed gas آپ کے پاس جو propellant ہوتا ہے وہ liquefied gas ہوتی یعنی آپ کو liquefied کیا ہوتا ہے یہ compressed gas آپ نے آپ کو compress کیا ہوتا ہے اب ہم aerosol کی working دیکھ ہے diagram کی help سے یعنی spray can جو ہے آپ پاس simple spray can ایک سر آپ نے دیکھئی ہوگی اپنے گھروں میں بھی دیکھئی ہوگی یا آپ نے spray paint can ہوتی ہے اب ہوتا کی ہے اس کے اندر can ہے جس کو آپ پریشر سے fill کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ پریشر کو پریس کرتے ہیں تو اس میں پریشر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ پریشر سے بری ہوتی ہے اور ہمارے انوائرمنٹ کے اندر پریشر ہے وہ کم ہوتا ہے جیسے ہی آپ پریشر کے ساتھ یہ باہر کی طرف جانے موو کرتی ہے یعنی اس میں سے ہم پریشر جب ریلیز کرتے ہیں تو یہ گیس کی فارم میں دروپلیٹس کی فارم میں کیا کرتی ہے move کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز سے بچ گئے گا یعنی یہ آپ کے بڑی سپ رہے ہیں یا یہ شیونگ فارم ہے یا دوسری جو پینٹ آپ کے پاس سپ رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ بہت جلدی آنکھو پکڑ لیتے ہیں آج کی ڈائیری میں simply لیرن میں ایکسرسائز جو ہے لونگ کویسٹن تھرڈ ہے یہ پارٹ ہے جو میں آج پڑھا ہے اور ریٹن میں آپ کے پاس آپ پارٹ کرنا ہے اللہ حافظ اور اپنے گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں